اسلام علیکم ویورز میں ہوں نجیب اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح موبائل سے اپنے میزان ایکاؤنٹ کول سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکیں تو بنا کچھ دیر کیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی جانب تو گائز اب ہم ادھر آگئے موبائل کی سکرین کی جانب اب اس میں ہم پلی سٹور کو لیں گے اور اس میں جو ہے ہم میزان ڈیجیٹل ایکاؤنٹ اپننگ یہ سرچ کر لیں گے یاد رکھے کہ میزان ڈیجیٹل ایکاؤنٹ اپننگ اپ یہ اور دوسرا جو ہے وہ میزان بینکنگ اپ یہ دو مختلف اپ سے تو آپ اتر سے یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے میرے ساتھ تو پہلے سے ڈاؤنلوڈ تھا میں اب اسے کونل لگاؤں ایک کچھ دیر سرچ کریں گے اس کے بعد اس طرح کا انٹر فیمس کو جائے گا ہمارے ساتھ تو ہم اپن اپن ایک ایکاؤنٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد اس میں ایکاؤنٹ کی مختلف کٹیگریز ہے جسے میزان ڈیجیٹل آسان ایکاؤنٹ ہو گیا میزان ڈیجی ایک آئونٹ ہو گیا میزان ڈیچی فریلیسنگ ایکاؤنٹ ہو گیا اب ہم اس میں ڈیجیٹل آسان ایکاؤنٹ سیلیکٹ کریں گے اس میں جو یہ چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہوگی موبائل نمبر اوریجنل سنیسی اور فرنگر پرنٹ آپ نے سکین کرنے ہوں گے اب ہم اس میں لوکیشن آرن کریں گے یہ میں نے لوکیشن آن کر لی اس کے بعد ہم سن کی سیلیکشن کریں گے کون سا سم ہم نے یوز کرنے اس میں یاد رکھ کہ آپ کا جو سم ہوگا وہ آپ کے سنیسی پر درج ہونا چاہیے اس کے بعد جو یہ واسم پر آپ کو اوٹی پی آ جائے گی آپ نے اوٹی پی در دائر کرنا ہے اس کے بعد اپنے ایکاؤنٹ کی سیلیکشن کرنی ہے کہ آپ نے جو یہ وہ کرنٹ ایکاؤنٹ کولنا ہے یا سیونگ ایکاؤنٹ کولنا ہے اور اس میں آپ نے پرپس بھی سیلیکٹ کرنا ہے کہ سلی کے لیے کولنا ہے یا سیونگ کے لیے کولنا ہے اس کے بعد جو آئی ڈی کارٹ کا نمبر ہم دیں گے ادھر اب ہم آئی ڈی کارٹ کی ڈیٹ آف ایشو دیں گے ڈی کارٹ کی ڈی کارٹ کی ہے اس کے بعد ہم نے جانٹر سلیکٹ کرنا ہے اور مٹل سٹیٹس اس کے بعد سلیکٹ کرنا ہے ہم نے کہ آپ سنگل ہی میرے ڈی اس کے بعد جو ہم نے اکپیشن سیلیکٹ کرنا ہے ہم اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو پریفرنس دیتے ہیں اور ٹائپس آف اکپیشن میں آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سیلیکٹ کرنا ہے منتلی انکم آپ نے خود سے ڈالنا ہے چالیس ہزار پچاس ہزار سٹھ ہزار یاد رکھے لگ کے اس اکاؤنٹ کی جو لیمٹ ہے وہ صرف دس لاگ روپے منتلی ہے پھر ہم ان ٹرمز ان کنڈیشن کے سبٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اپنے فنگر پرینٹ سکین کر لیں گے پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سکین کریں گے چاروں انگلیاں اس میں طریقہ کارا کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح کے سکین کرنا ہے تو اب ہم جو یہ وہ فنگر سکین کرنے لگے ہیں یہ ہمارے لیفٹ ہینڈ کے جو فنگر پرینٹ ہیں وہ سکین ہو گئے ہیں اب ہم رائٹ ہینڈ کا کریں گے یہ رائٹ ہینڈ والے بھی سکسسفل سکین ہو گئے اس کے بعد ہم نے ایک پکچر لینی ہے اپنی پہلے جب ہم نے یہ سب یس کرنا ہے اس کے بعد پکچر لینی ہے تو ادھر پھر ہم اپنے موبائل کو سامنے رکھ دیں گے اور یہ ایٹومیٹک ہی ہماری پکچر لے لے گا تو یہ ہمارے پکچر ہو گئے ہے کمٹلیٹ اس کے بعد جو ہے نیچے کارٹون جس طرح ہم نے فرے گا جس طرح کا موف کرنا ہے یہ ہمارے پکچر والسشن ہو گئے کمٹلیٹ اس کے بعد جو ہے ہم نے پروینسس میں سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کونسے سوی بے سے بلونگ کرتے ہیں سی ٹی ہم نے اس میں سیلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ایڈریس ہم نے ڈالنا ہے اس میں آئی ڈی کارٹ کے مطابق جو ہمارا ایڈریس ہے وہاں ہم اس میں ڈالیں گے تو ہمارا ایڈریس ہے وہ ہو گیا ہے کمٹلیٹ اب ہم اسے ایسپٹ کر لیں گے اس والے پارٹ کو آپ نے بہت ہی دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس میں جو ہے آپ کا جو نام ہے وہ آئی ڈی کارٹ کے مطابق ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے برانچ کے انفرمیشن جو ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس میں جو پھر آپ نے پروینس ٹائپ کرنا ہے یہ کونسے پروینس میں آپ ہیں پھر اس کے بعد سٹی کے کونسے پھر برانچ میں آپ نے اپنی برانچ کی سیلیکشن کرنا ہے پھر اس کے بعد اپنے ایریا میں سیلیکشن کرنا ہے اور اس کے بعد پریفر درانچ میں آپ نے کلک کرنا ہے اور سبمٹ اپلیکیشن کر لینا ہے آپ نے تو آپ کا جو میزان ایکاؤنٹ ہے وہ بن گیا ہے اس کے بعد جو آپ تقریبت اٹھاریس گنٹ اس میں اوائٹ کریں گے اور آپ کو ایکاؤنٹ نمبر آ جائے گا اسے ایس پر اس کے بعد آپ نے ہیڈ آفز کو کارل کرنی ہے کہ میرا جو ایٹی ایم چیک وقت ہے وہ آپ فلانا برانچ میں بیج دے تو یہ ہمارا ایکاؤنٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ